میں نے جس سکول میں میٹر کیا ہے ترڈیر کا سکول تھے اتفاق سے وہیں نائند اور ٹینت وہیں پڑھی ہے میڈل تک گاؤں میں ساتھ کتابیں بھی پڑھتا رہا اس سکول میں ایک استاذ تھے مولانا قدرت اللہ جو استاذ مولانا عبدالحنان کے ساتھ دارلوم دیوبن میں ہم سبق رہے ہیں بڑے عالم تھے وہ ہمیں عربی پڑھاتے تھے ان کی وجہ سے میں نے عربی لی تھی اور اس میں بڑا عجیب واقعہ ہے میں سائنس روم جاتا تھا سائنس پڑھتا تھا تو راستے میں مولانا قدرت اللہ کی نشست درختوں کے نیچے ہوتی عربی کی اتنی عزت تھی کہ اس کے لیے کمرہ نہیں تھا درختوں کے نیچے ٹوٹے پوٹے بینچ ان میں مولانا کے شاگرد بیٹھتے تھے عالم بہت بڑے تھے میں آتے جاتے ان سے باتے کرتا تو ہمارا جو سائنس ماشتر تھا اس کا نام تھا انور اجاز کہیں زندہ ہو خدا اس کے سلامت رکھے فوت ہوا ہو اللہ ان کی بخشش کرے وہ بہت نیک سالح تھے لیکن ایک دن مجھے کہا کہ آپ کو مولانا سے اور ان کے علم سے اتنی محبت ہے تو آپ دین پڑھ لیں چھوڑ لیں آپ سائنس میں نے کہا چھوڑ دی میں جا کے مولانا کے پاس بیٹھ گیا اس کے بعد ان ماشتر صاحب نے مجھے بلایا پہلے نرمی کی اور پھر سختی کی لیکن میں بھی اپنی بات پر ڈٹھا رہا کہ میں سائنس نہیں پڑھوں گا مولانا سے عربی پڑھتا ہوں اور جب انہوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے استاذ مولانا عبدالحنام کو کہا استاذ مولانا عبدالحنام علاقے کے بہاثر افراد میں سے اور ان کی بات پر داریکٹر تعلیمات مردان ایک لمحے میں ایڈ ماشتر کو مشرق سے مغرب میں پھیک دیتا مولانا لٹھی لے کر سکول آئے اور ایڈ ماشتر سے کہا کدھر بختلی شیطان ایڈ ماشتر کا نام تھا کون ہوتا ہے تو علم سے روکنے والا سیدھا ہوتا ہے سیدھا کر دو تجھے اس نے کہا سیدھا ہو گیا مجھے عربی پڑھنے کی اجازت مل گئی میں مولانا سے پڑھتا تھا ہمارے استاذ بہت عجیب تھے بہت شوک سے پڑھاتے تھے بہت لمبی داڑی تھی تو شوک میں آکے اس طرح جب سمک پڑھاتے تھے وہ باہر تھے علم کے اسکول کا تو ایسے آزا کرسی ہو نہ آزا میزن بیکار تھے تو وہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سرحت کی سردی جاڑے کا موسم تھا چادر اڑا ہوا تھا میں وہ کھلتی تھی بھار بھار تو طریقہ یہ تھا کہ تالویلم جب کتاب کی ریڈنگ کرتا کتاب پڑھتا تو وہ کھڑا ہوتا تھا میں بھی کھڑے ہو کے عربی پڑھ رہا تھا استاذ کے سامنے تو استاذ نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ میں پھر بھی کھڑا رہا تھا بیٹھ جاؤ میں نے کہا نہیں بہت عجیب لگتا تھا کہ استاذ کے سامنے کا آدمی کیسے بیٹھائے گا تو وہ بہت شوق میں تھے تو انہوں نے اس طرح کہا حکیم الامت مورانا اشرف علی صاحب نے فرمایا ہے ویسے درس پشتوں میں دیتے تھے لیکن مورانا کا مقولہ اردو میں وہ دیوبن فاضل تھے حکیم الامت مورانا اشرف علی صاحب نے فرمایا ہے تو میں نے پڑھتے وقت کچھ زیادہ محنت نہیں کی البتہ استاذوں کا اور مزرگوں کا احتراب کرتا رہا بہت خوش ہو گئے خیر کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گئے انتقال اس سے ہوا کہ ان کے بیٹے نے قتل کیا تھا اور مقتول والوں نے مولانا کی گوائی رکھی دی اور مولانا کو پتہ تھا کہ یہ قتل کر چکا ہے تو حضرت نے کہا میرے گوائی سے میرا بیٹا پانس ہی ہو جائے گا اور اگر گوائی صحیح نہیں دیتا ہوں تو میرا ایمان چل جائے گا تو گوائی پر جانے سے ایک دن پہلے انتقال ہو گئے ایسے ایسے پاکان میں نے دیکھا مجھ سے بڑی محبت تھی بے انتہا محبت تھی ان کی جگہ ایک اور استاذ آئے وہ بھاری آنکھیں تھی ظلف تھے اس کے دارلوم حقانی ایسے فاضل تھے نوجوان تھے خرش پرش رہتے تھے اور ہم بھی خرش پرش تھے اور فو بھی خطرہ تھا کہ کوئی ٹکر نہ ہو جائے اور وہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے جو پہلے گزر گئے تو اس لئے یہ اس طرح درس دیتا تھا اور بیان کرتا تھا کہ ان کا درس ختم ہو جائے اس کا اثر اور ہمیں ان سے عشق کے درجے میں عقیدت تھی تو ہم بھی اس کی غلطیاں پکڑنے کے لئے انتظار میں رہتے تھے اسکول میں تو ویسے ہی لڑکے اتنے زیادہ استاذ کے خیال نہیں رکھتے تو ایک دن اس نے تقریر کی شاہ اسماعیل کے خلاف تقریر میں نے کہا کہ آپ کس طرح باتیں کرتے ہیں مجھے کہا یور سٹوڈنٹ غصہ ہو گیا کہ آپ تالے بیلے میں آپ نہیں بول سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے دانڈ رہا لیکن میں نے کہا جن لوگوں سے آپ نے پڑا ہے وہ سب زندہ ہے اکوڑا خٹک کے آپ فاضلے بس مرنہ عبدالحق اکوڑا خٹک پر فیصلہ ہے کہ شاہ اسماعیل دارلوم دیوبن ان کی یاداشت جہاد میں قائم ہوا ہے جب شاہ شہید کا قافلہ ختم ہو گیا قتل ہوا تو دیوبن کے اکابر نے کہا اب ایسا بیج ڈالتے ہیں کہ اندہ مجاہدین ختم نہ ہو تو شاہ اسماعیل نہ بالاکوٹ میں مارے جاتے نہ دارلوم دیوبن کا قیام ہوتا آپ کیسے دیوبن لیے کہ آپ ان کو بھرا کہتے ہیں میں ان پر میں نے یہ باتیں کی انہوں نے مجھے خاموش کیا کہ آپ نہیں بول سکتے میں اپنے گھر آئے چھٹی کے بعد وہ اپنے گھر گئے اتفاق سے جھانگیرے میں کچھ باز محلے میں اموات ہوئی تو اہل خانہ نے کہا کہ آج علمیت والوں کے ہاں کھانا پک گیا اور ہم لے کے جائیں گے تم ذرا گھر رہو ایک دن چھٹی کرو میں ویسے ہی استاس کی باتوں پر خفتہ میں نے درخواست بھیجی اور میں نہیں گیا ایک دن اورے سے گزر گیا اس کے بعد میں گیا جب میں گیا تو لڑکے باہر تک آئے وہاں روڈ تک میرے استقبال کیا اوہ حضر علیہ آود استاد جی تقویت علیمان لائے میں نے کہا نہیں بھئی کہاں روز آپ کو دیکھتے ہیں کہ صوفی صاحب کہا ہے پھر جو صوفی صاحب کہتے ہیں صوفی صاحب کہا ہے میں نے کہا اللہ خیر کرے میں ایک کلاس میں آیا عربی کا جب پیرڈ لگ گیا تو ہمارے استاد جی نے تقریر کی اور کہا کہ میں نے بعض لوگوں کی یہ کہنے سے جو میرے ذہن پر سوار تھے حضرت مولانا شاہ اسماعیل کے خلاف لب کو شائی کی لیکن میں نے رات کو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پانی میں وہ باہر میں ڈوب رہے ہیں توڑی توڑی دیر بعد ان کے سر نیچے ہو کے ختم ہو جاتے ہیں میں بھی لڑکیاں کھا رہا ہوں قریب میں ایک درخ نظر آ رہا ہے اور وہ درخ ایک پہاڑ پر ہے جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ بچتے ہیں میں نے بھی بڑی کوشش سے وہاں پہنچا جب میں وہاں پہنچا تو اس درخ پر لکھا ہوا تھا تقویت الیمان اور اس پہاڑ پر لکھا ہوا تھا لے مولانا اسماعیل الشہید تو میں نے اس کو ہاتھ لگایا اور میں بچ گیا تو میں اس کے فوراں بعد پشاور گیا ہوں پشاور سے تقویت الیمان لائیا ہوں اور مجھے کہا صحیح صاحب آپ تقویت الیمان تقصیب کریں تمام لڑکوں کو ایک ایک نسخہ دے دیں میں نے تمام لڑکوں کو ایک ایک نسخہ دیا پھر کہا کہ ایک نسخہ مجھے بھی دے دیں آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں آپ شاہ صاحب کے بہت موتکے دیں اور یہ کہتے ہوئے ہمارے استاد آنسوہ سے رو رہے تھے بہت زیادہ رو رہے تھے دو نسخیں بچ گئے ہیں تو مجھے کہا دونوں آپ رکھیں گے